صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد آج جنرل ایتکس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت سے سب ٹاپکس اس کے تحت ڈسکس کیے جاتے ہیں حسد، چغلی، غیبت، رواداری، محبت، پیار، حسن اخلاق In Islam all these things are not only words written in lexicon یہ سب محض لغت میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دین اسلام انفرادی، اجتماعی، معشرتی لحاظ سے ان تمام چیزوں کے مکمل احکامات بیان کرتا ہے ان کا اثرات ذاتی اور اجتماعی زندگی پر کیا ہوتے ہیں ہائلائٹ کیا ہے ان کو سزا اور جزا کا ریوارڈ اور پینلٹی کا پورا سسٹم ہے اور آج ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ایک انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گیر اپ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ یہ ریوارڈ اور پینلٹی ہی ہے کہ فلا کام کروگے یا فلا کام نہیں کروگے تو یہ فائدہ ہوگا یا فلا کام کروگے فلا کام نہیں کروگے تو یہ نقصان ہوگا اور بزرگان دین کی صیرت سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ مثلا کسی کو نماز کی ترغید دلانی ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کو نماز کے فوائد بتایا جائیں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا جائے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتایا جائیں اس سے انسانی طبیعت اس پرٹیکلر ایکٹیوٹی کی طرف مائل ہوتی ہے اور پھر اسلام دین فطرت ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے اور جو کوئی بھی ان ذریعی اصولوں پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا چاہے فقط دنیا ہی میں کیوں نہ ہو اور اب ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ انسانی زندگی میں اور وہ ہے پنکچویلٹی پابندی یہ وقت it's a very important trait equally good for all humans بہت بہت اہم ہے اور دین اسلام کی بنیادی اور اہم عبادات سے بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے دیکھئے فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے ٹرینز بھی لیٹ ہو جاتی ہیں میٹنگز ڈیلے ہو جاتی ہیں فنکشنز بھی لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ذرا ایک بات یہ سوچیے کہ نماز کا جو ٹائم اناؤنسٹ ہوتا ہے جس کا اعلان ہوا ہوتا ہے کیا کبھی با جماعت نماز اس سے لیٹ ہوئی even a single second precision is observed اب ایک ایک سیکنڈ کے حوالے سے بھی احتیاط کی جاتی ہے ہاں کبھی ہو بھی جاتا ہے یہ بہت شاز و نادر ہے اور واقعی یاد کیجئے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جہاں آپ ریگلر نماز پڑھتے ہیں وہاں وقت کی پابندی کیسی ہوتی ہے روزے میں بھی وقت کی پابندی کا درس پیا جاتا ہے سہری میں اگر آپ کچھ دیر لیٹ ہو جائیں یا افتاری کچھ دیر پہلے کر لیں تو سارے دن کی بھوک اور پیاس وہ روزہ نہیں کہلائے گا حج ایک خاص وقت میں میدانِ عرفات میں موجود ہونا اور پھر وہاں سے ٹریولنگ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی میسیف ہیومن موبیلٹی یعنی لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا وہاں سے جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کی مثال نہیں ملتی اب دیکھئے دن میں چوبیس گھنٹے ہیں بزرگانِ دین یہ انفاسِ قدسیہ اور ریل ہیروز بظاہر یہ بھی اپنے معمولات ان چوبیس گھنٹوں میں سر انجام دیتے تھے اور ہم سب کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں جو بھی دنیا میں آیا سانسوں کا وقت کا ایک خاص کوٹا لے کر آیا اور جب وہ ختم ہو جائے گا ایکسپائر ہو جائے گا تو دنیا سے جانا ہوگا جب بھی آپ کوئی کام کریں یا کسی کے ساتھ وقت گزاریں تو یاد رکھیں آپ اس کو وہ قیمتی چیز دے رہے ہیں جو اب آپ کے پاس واپس نہیں آئے گی ہر ہر سانس ہر ہر لمحہ بہت قیمتی ہے میرے شیخِ طریقہ دمیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ نے وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بڑی تربیت فرمائی آپ کی حیاتِ طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے الحمدللہ آپ وقت کی پبندی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مقام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے تو ہر وہ انسان ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جسے کوئی مقام ملا گو تھرہ اس انٹائر لائف ہسٹری اس کی زندگی کو دیکھئے آپ کو یہ مقام دیکھتے ہیں یہ مقام دیکھتے ہیں پنکچوالیٹی وقت کی پبندی اس میں ضرور ہوگی تو سب سے سوڑا سب سے پیارا سب سے کریڈبل ہمارا دین اسلام جو ہمیں لیکن ہے عمل بہت ضروری ہے لیکن یہ عمل فائدہ کب دے گا جب علم ہوگا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی محول سے وبستہ ہو جائیے برائٹ فیوچر یعنی روشن مستقبل کی تو سارے بات کرتے ہیں لیکن برائٹ ویز اس روشن مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے روشن راہیں بھی تو اختیار کیجئے دعوت اسلامی علم دین کی ترویج و اشاعت کی مدنی تحریک ہے جامیت المدینہ دار المدینہ مدرسة المدینہ آن لائن سسٹم ہے ٹیچنگ کا ہمارے